یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو کہتے ہیں کہ جو ظاہر دکھنے میں مسلمان ہو اور دل سے مسلمان نہ ہو یعنی کسی ضروری آت دین کا انکار کرتا ہو یا اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہو یا جس چیز پر ایمان رکھنا ضروری ہے دل کے اندر اس پر ایمان نہ رکھتا ہو تو اس شخص کو منافق کہتے ہیں جو دکھنے میں مسلمانوں کے بیچ میں مسلمانوں سا بیہیو گرے لیکن دل میں اس کو پتا ہے کہ ایسا معاملہ نہیں مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایسے شیعہ سے ملیں گے جو دکھنے میں آپ کو لگے گی وہ صحابہ کی عزت کرتا ہے اور نظر بھی آتا آپ کے سامنے باتیں کرے یا آپ باتیں کرے تو اس کو کوئی اس وقت ایسا ظاہر کرے گی جیسے وہ سارے صحابہ سے محبت کرتا ہے اور بعد میں جو ہے وہ صحابہ کی پھر برائی کرے پیچھے اور ان کو بہتان لگائے یا لانتان کرے تو ایسی صورت میں یہ منافق کے علامت ہے کہ جو دکھنے میں مسلمانوں والا معاملہ کرے یا ان سے ظاہر ہو دل سے ظاہر سے ایمان والے لگے اور باطن سے وہ شخص کافر ہو کسی ضروریات دین کا منگر بھی ہو یا اس طریقے کا معاملہ کرتا ہوگے سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اس کو اکثر منافق کہا جاتا ہے اب ایسی کوئی علامت تو نہیں ہوتی کہ جس سے یہ ظاہر ہو یعنی ہر شخص پہچان سکے گے شخص منافق ہے یا نہیں ہے البتہ کچھ صورت ایسی ہوتی ہیں جیسے کسی کی تصنیف سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو ریٹن میں میٹر ہیں اس سے پتا چلتا ہو کہ یہ شخص نے صحابہ کے بارے میں کیا لکھا ہے اولیاء اللہ کے بارے میں کیا لکھا ہے اور اپنے بیانوں میں کیا کہتا ہے اسی طریقے سے یا کسی شخص کے ذریعے پتا چلے گے یہ فلان شخص کے بارے میں اعتقاد کیا رکھتا ہے یا مذہب اہل سنت کے بارے میں اس کے عقائد بگڑے ہوئے ہیں یا درست نہیں ہے تو اس طرح سے پتا چلتا ہے پھر منافق بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک منافق کے عملی بھی ہوتا ہے اور ایک اعتقادی بھی ہوتا ہے یعنی وہ منافق کے جو عقائد کے معاملے میں منافق ہوتا ہے جس کے عقیدیں درست نہیں ہوتے لیکن وہ لوگوں کے سامنے ظاہر اپنا آپ کو منافق مسلمان ہی کرتا ہے لیکن دل میں اس کے عقیدیں غلط ہوتے ہیں اور وہ اکثر ان باتوں کو لوگوں کے سامنے بتاتا بھی نہیں نسال کے طور پر آپ سمجھ لیں کہ اہل حدیث کو یا وہابیوں کو کہ یہ لوگوں کے سامنے جو ہے نا سارے پوزیٹیو چیز اپنی پوزیٹیوٹی دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ مسلمان نظر آئیں اور حضور پاک کے بارے میں ان کا اصل عقیدہ کیا ہوتا ہے یا کتابوں میں کیا ہوتا ہے لکھا ہوا یہ اس کو عوام کے سامنے جلدی ظاہر نہیں کرتے تو یہ بھی ایک علامت منافق کی ہے کہ لوگوں کے سامنے دکھانا کچھ لیکن دل میں صورتحال کوئی دوسری ہوتی ہے اور جو منافق کے عملی ہوتا ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جیسے کسی ایسے عمل کے اندر بندہ مقتلہ ہو جس کو حضور پاک نے فرمایا کہ یہ کام مسلمان نہیں کر سکتا یا یہ کام منافق کا ہوتا ہے تو وہ اگر فیل سے ریلیٹیڈ ہے تو پھر اس کو منافق کے عملی کہتے ہیں ایک اگزامپل کے طور پر صرف میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے حضور نے فرمایا ہے کہ منافق ہی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ جھوٹ کا جو معاملہ ہے وہ عقیدے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ اخلاق کے ساتھ ہے اور یہ عمل کے ساتھ ہے تو اب یہ شخص جو ہے نا جھوٹ بولنے والا یہ منافق کے عملی والا منافق کہہ جائے گا اعتقاد والا نہیں کہہ لائے گا کیونکہ اس کے عقائد بالکل درست ہیں اہل سنت کے ہیں تو یہ اعتقاد کے طور سے عقائد کے طور سے جو ہے وہ مسلمان ہی سمجھا جائے گا اور منافق عملی اس اعتبار سے کہ اس کے عمل میں منافق والا عمل موجود ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا یا پھر منافق جھوٹا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے وہ منافق عملی ہوتا ہے اسی طریقے سے جو دیگر معاملات حدیث میں منافق کے عملی اعتبار سے بتائے گئے ہیں کہ بھئی امانت میں خیانت وغیرہ کرنے کے تعلق سے یا جس طریقے سے بھی اس میں منافق کا ذکر ہے کہ منافق یہ کام کرتا ہے اور مومن یہ کام نہیں کرتا تو اس اعتبار سے اگر وہاں تعلق عمل کے ساتھ ہے تو وہ منافق ہے عملی ہوگا اور اگر احتقاد کے ساتھ ہے جیسے قرآن پیعتماد رکھنا فرشتو پیعتماد رکھنا یا عقائد ہوں جنت دوزخ کے بارے میں عقائد بیان کرنا تو ان کے بارے میں اگر اس کے معاملات میں خوٹ ہے تو پھر وہ منافق کہہ رہا گا یعنی پھر وہ ایک جنرل منافق ہے جس کے بارے میں ایک لفظ استعمال کہا جاتا ہے کہ جو دکھنے میں مسلمان اور دل سے کافر ہو پھر وہ والا منافق ہوگا لیکن جو عملی والی صورت میں نے بتائیں کہ منافق عملی بھی ہوتا ہے اس کے عقیدوں میں کوئی خوٹ نہیں ہوتا اور اس کو کافر تصور بھی نہیں کہا جاتا کیونکہ وہ کافر والا منافق جو تصور کہا جاتا ہے وہ عقائد کے طور سے ہوتا ہے کہ جس کے عقیدوں میں خوٹ ہو باقی کسی کے عمل میں خوٹ ہوگے جو کام منافق والے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر پائے جاتے ہوں تو پھر وہ منافق عملی کہتے ہیں یعنی یہ وہ کافر والا درجہ نہیں ہے لیکن یہ اس کی مثل ہے اس سے مشابہت ہے کہ وہ کام جو منافق کرتے ہیں مسلمان نہیں کرتے ہیں یہ شخص کر رہا ہے اس اعتبار سے اس کو عملی منافق کہتے ہیں مذہب اور مسلک اصل میں دونوں سمیلر ہی یوز ہوتے ہیں اہل سنت کے اندر سمیلر معنی میں اس اعتبار سے کہ جیسے مسلک کا معنی رستہ ہوتا ہے کہ اگر آپ امام آزم کے فالوئر ہیں ان کے راستے کو فالو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کے فقہ کو ان کے طریقے کار کو اور اس اعتبار سے فالو کر رہے ہیں تو اسی کو مسلک کہتے ہیں اور اسی کو مذہب بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ مذہب اہل سنت اور فرقہ فر ایک الگ چیز ہے یعنی ایسے گروپ کو یا گروہ کو کہتے ہیں کہ جو حق پر ہوگا یا پھر نہ حق پر ہوگا تو ایسا گروہ کے جو کسی دوسرے یعنی ایسا بندہ کے جو کسی خاص گروہ کی کسی معاملے میں فالو کرتا وہ آیا ہو یا فالو کرتا ہو تو اس کو اس فرقے سے جو ہے نا تعبیر کیا جاتا ہے تو اس کا تعلق جو ہے نا گروپ کے ساتھ ہوتا ہے اور مسلک اور فرقہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں فرقے کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ فرقے اور مسلک دونوں کو ایک سمجھا جائے گے حنفیت جو ہے وہ ایک فرقہ ہے یا شافعیت جو ہے وہ ایک فرقہ ہے جبکہ یہ ایک الگ الگ راستے ہیں ان سب کا ایک ہی فرقہ ہے جس کو اہل سنت کہا جاتا ہے یعنی جس کے بارے میں حضور نے بشارت دی یہ وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا تو وہ فرقہ ایک ہے اس فرقے کے طریقے کار یا فالوارس الگ الگ ڈیفرنٹ ہیں وہ ان کے الگ الگ فرقے نہیں ہیں چار بلکہ یہ ان کے الگ الگ فقہی اعتبار سے اختلافات ہیں لیکن وہ سب اقیدوں کے اعتبار سے ایک ہی ہیں تو ان کو فرقہ سمجھنے غلط ہے کیونکہ فرقے کا تعلق جو ہے وہ لوگوں کے اقائد کے ساتھ ہوتا ہے اقائد کی بنا پر الگ فرقے بنتے ہیں نہ کی عمل کی بنا پر کیونکہ عمل کی بنا پر جو الگ ہوتے ہیں پھر وہ فرقے نہیں ہوتے پھر وہ مسلک بنتے ہیں جس طرح سے یہ چار مشہور مسلک بنے ہیں جو عمل کی بنا پر بنے ہیں جبکہ سب کے اعتقاد اور اقائد جو ہیں اللہ رسول کے بارے میں دوزخ جنت جہنم قبر کا عذاب یا پھر بعد مرنے کے اٹھائے جانا حشر میں حساب کتاب ہونا ان سب کے بارے میں ان سب کے اقائد بالکل ایک ہیں جو اقائد حق اہل سنت کے ہیں وہی اقید ہیں تو ان چاروں مسالک کو جو ہے وہ فرقہ نہیں کہا جاتا بلکہ یہ چاروں الگ الگ راستے ہیں لیکن یہ سب اہل سنت ہی کہلائیں گے بہت صورتوں کے اندر لوگوں کے اندر جو اقائد کے اندر خوٹ پایا جاتا ہے پہلے پائے جاتا تھا یا اب پائے جاتا ہے وہ ویسا یہ کہ کسی کو عذاب کے اوپر اعتبار نہیں ہوتا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا جو کچھ ہے وہ دنیا میں ہیں قبر کے اندر کوئی عذاب نہیں کچھ نہیں ہوتا تو یہ کیا ان کے اقید خراب ہیں قبر کے بارے میں تو اس اعتبار سے مسلمان نہیں ہو سکتے یا پھر کسی کا یہ اقید ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوتا ہے تو سب نیچرل چیزیں ہیں خود بخود نظام یہ سب چلتا ہے یعنی بگ بینگ کے ذریعے سے سارا معاملہ ہوا پھر ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے تو پھر وہ بھی جو ہے ان کے اقیدوں میں کھوٹے پھر وہ مسلمان نہیں ہیں اسی طرح اگر کوئی فرشتوں پہ اعتماد نہ کرے اور پہلے لوگ اسے کرتے آئے ہیں الگ 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 طریقوں میں ان کا کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ ہوا کرتی تھی کہ فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتانا یا فرشتوں کا انکار کر دینا اسی طرح نیچر کو زیادہ اہمیت دینا یا قبر کے عذاب کو حق نہ سمجھنا یہ ساری باتیں جو ہے پہلے کے لوگوں میں کہیں نہ کہیں الگ الگ فرکے والوں میں پائی جاتی تھی تو اس لئے اقائد میں ساری باتیں کا وہی ایمان رکھنا ضروری ہے اس طرح اللہ اور اس کے رسول پر قرآن پر اسی طریقے سے دیگر معاملات پر کے جو ضروریات دین سے ہیں جس کا تعلق قبر سے عذاب سے جنت سے جہنم سے ان سب کے بارے میں اعتقاد رکھنا چاہیے جو ان اعتقاد رکھنے والوں کی جماعت سے الگ ہوا تو پھر وہ ان بہتر جہنمی فرقوں میں شامل ہوگا جس کے بارے میں بشارتیں حضور علیہ السلام نے دی ہیں کہ جو بڑی جماعت سے ہٹ گیا وہ گمراہی پر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے یعنی بڑے گروہ کے ساتھ ہے تو لہٰذا اس کے ساتھ اٹیچ رہنا چاہیے کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا